الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاة قانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صلق اللہ الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلاة معلان المؤمن و جعلت كل عین فی السلاة والصلاة عمار الدین اوکم آقا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام پچھلی ویڈیو میں نماز کو توڑنے والی ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ اقوار کے متعلق ہیں یعنی جس میں بہت چیز کی جاتی ہے یا قرآن پار غلط پڑھا جاتا ہے یا امام کو لکمہ دینے کا مسئلہ ہے اب اس ویڈیو میں انشاءاللہ نماز کو توڑنے والی ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جو کہ افعال کے متعلق ہیں یعنی کسی فیل کے متعلق ہیں نمازی اپنی نماز کے دوران کوئی ایسا کام کرے جو کہ نماز کے خلاف ہے اس کی نماز پڑھ جائے گی سب سے پہلے کام یہ ہے پہلے نمبر پر کہ امر کسیر یعنی وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا کوئی اور کام کر رہا ہے مسلمس نے دوران نماز ایسے ہاتھ اٹھایا امامہ ٹھیک کیا یا کوئی بٹن کو ٹھیک کیا یا گھڑی دوارا بانجھ لی یا اس نے کچھ اور کام کیا کونیوں کپ اوپر چہا دیئے انہیں دیشنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا کوئی اور کام کر رہا ہے ٹوپی یا پگڑی کو صحیح کرنا دونوں ہاتھوں سے یا کمیز کے بٹن کو کھوڑنا یا لگانا یا گھڑی کو جیب سے نکال کر پہن لینا یا کوئی اور ایسا کام کرنا یعنی یہ کپ چڑھے ہوئے ہیں باہو کسپور نیچے کرنا یا اوپر کرنا جو کام دونوں ہاتھوں سے کیا جائے گا اس وہ عمل کثیر میں شمار ہوگا اس سے نماز پھوڑ جائے گی اس میں شرط یہ ہے کہ ایسا کام کرے کہ دوسرے دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا کوئی اور کام کر رہا ہے اس کے بعد ایک رکر میں تین مرتبہ کو جانا یعنی یہ آدمی ایسا نماز بان کھڑا ہے اچانی حال اٹھایا اور کام کو کھو جانا شروع کر دیا پھر دوسرے کام کو ایسا کچھ کامنا شروع کر دیا پھر تیزہ کھرا اٹھایا پھر تیزہ توکی کو ٹھیک کیا یعنی ایک رکر میں مثلا کیاں ایک رکر ہے کھڑا ہوا ہے اس ایک رکر میں اگر وہ تین بار ہاتھ اٹھائے گا اور تین بار جو ہے وہ کوئی کام کرے گا تو یہ فاصل نماز ہے نماز اس سے ٹوٹ جائے گی اس بات کے خاص کیا رکھنا چاہیے یعنی سر پھجانا ہے یہ دائیں کا بانا یا چیرہ پھجانا ہے ایک رکر میں تین بار ہاتھ اٹھ جائے گا تو نماز اس سے فاصل ہو جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی دوسرا کام یہ ہے جو کہ نماز کو توڑ دیتا ہے جان کر یا گھوڑ کر نماز میں کھانا مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے موہ میں کوئی چیز رکھ ہوئی ہے ٹافی ہوگا رہا ہے کوئی چیز ہے ایسے ہاں موہ ہلا رہا ہے جب وہ کھائے گا تو وہ قلت کیسے کرے گا جب وہ کھاتے وقت موہ ہلا رہا ہے کوئی چیز چپا رہا ہے یا چوس رہا ہے کوئی ٹکی ہوگا رہا ہے کوئی اور چیز موہ میں رکھ ہوئی ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے ساہ ساہ وہ چیز کھا بھی رہا ہے تو وہ کرت کیسے کرے گا قرآن پاک کیسے بڑھے گا اگر وہ اس طرح کھائے گا تو نماز نہیں ہوگی اس کے بعد مسئلہ ہی ہے کہ سینہ کا قبلہ سے پھر جانا یعنی آدمیہ سے آدمیہ میں کھڑا ہوا ہے ایسے دیکھ لیا اگر ایسے دیکھ لیا اگر ایسے دیکھے گا یا ایسے دیکھے گا اس کا سینہ قبلہ سے پھر جائے گا تو نماز پھر جائے گی یعنی یہ اقوال افعالت انتعلق ہیں اس کے بعد بقدر دو صفوں کے چلنا آدمی نماز پھر رہا ہے اچانک اس نے چلنا شروع کر دیا اور دو صفوں کے بقدر وہ چلا تو نماز پھر جائے گی اسی طرح کوئی آدمی جماعت سے نماز پھر رہا ہے اچانک اس نے چلنا شروع کر دیا اور امام صاحب سے آگے نکل گیا تب اس کی نماز ٹھول جائی چلنے مالکی اس کے بعد یہ ہے نماز کو توڑنے والے افعال کام جو ہیں یہ شئیس نماز پھر رہا ہے کسی نے اس کو پہمہ و کاغذہ دے دیا اب یہ دیکھو اس نے پکڑے لکھنا شروع کر دیا وقت تین کلموں کی دکھ لیا تو نماز ٹھول جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ دردر مصیبت سے رونا نماز پھر رہا ہے چانک کسی چیز نے کات لیا یا کوئی دردگی ٹیس اٹھی اس نے رونا شروع کر دیا تو نماز ٹھول جائے گی اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ واری کا کہکہ مارا کا نماز میں ہنسنا نماز پھر تو اس نے چانک کہکہ مارا دان ظاہر ہو گئے اتنی اونٹھی آواز سے کہکہ مارا کے ساتھ پر انسن لیا اب اس کی نماز بھی ٹھول جائے گی وزو بھی ٹھول جائے گا اور اس مسئلہ کا اطلاق جنازہ کی نماز میں نہیں ہوتا کیونکہ جنازہ کی نماز میں کوئی آدمی وہی کہکہ مارے گا اس کا ذہنی توازن صدمہ کی وجہ سے کھو گیا ہو اس کا عزیز فوت ہو گیا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اچانک اس نے کہکہ مارا ہسنا شروع کر دیا تو اس لیے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یہ ایسا شخص وہی کرتا ہے یہ کام جس کا ذہنی توازن یا صدمہ کی وجہ سے اس کا وقتی طور پر اس کا حواس موطل ہو جائے اور وہ کہکہ مارنے لگی ہے جنازہ کی نماز میں اس لیے اس مسئلہ کا اطلاق جنازہ کی نماز میں نہیں ہوتا اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی جو ہے سلس ہو گیا تو وہیں کھڑا رہا اس کی نماز جہاں ٹوٹ جائے گی اب اس میں کلام میں یہ دو باتیں ہیں کہ کسی نے کہا اس میں مسئلہ ہو رہا ہے یہ کہ کھنگانا اور مٹھانا نماز پڑھ رہا ہے اس کرنا شروع کر دیا اس میں یہ ضروری ہے کہ آدمی اگر امام ہے اپنی آلات کو درست کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے اگر وہ مقتدی ہے اور بلہ جب ایسی کھنگورے مار رہا ہے ایسی کھانس رہا ہے یا کھنگورا مارتا ہے یا ایسے کر رہا ہے یہ فاسد نماز ہے اس سے نماز ہو جائے گی نماز جو ہے وہ ایک سکون اتمنان سے بات کرنے والی ہے کہ آدمی اللہ کے ذروار میں کھڑا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہے اسے چاہیے کہ سکون اتمنان کے ساتھ نماز ادا کرے وہ ایسی حرکت نہ کرے جس سے نماز فاسد ہو جائے تو بلہ ضرورت کھنگارنا یا مٹھارنا یہ اس سے نماز ہو جاتی ہے آدمی کوشی کر رہے کہ کھانسی کو ملوکنی کوشی کر رہے اگر نہ رکے تو مجبوری کی بات ہے بہلالہ یہ وہ کام ہیں جو اگر نماز میں کی جائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی تو کوشی کرنے چاہیے کہ آدمی جب بھی نماز آدار کرنے کے لئے کھڑا اپنے تمام ضروریات کو پورا کر لیں تاکہ نماز کے ضرورت کیا سید کرنے گا جس سے نماز سے ٹوٹ جائے اللہ تعالیٰ سے دعائے مجھے اور آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق تا فرمائے خاصمہ ایمان پر فرمائے ہمارین آپ کے ذلبران مبین